کرونا کی وجہ سے شادی ہالز کی بندش اور زیادہ مہمانوں کی شرکت پر آئیت پابندی غریب میڈل کلاس اور سفید پوش گھرانوں کے لیے ایک نہائیت نادر موقع ہے کہ وہ کرونا وائرس کے دور میں اپنے بچوں کی شادیاں سادگی سے کریں اور بڑے خرچوں سے بچ جائیں یوں کم مہمانوں کو مدو کرنے کی وجہ سے اس بناوٹی معاشرے میں ان کی ناک بھی نہیں کٹے گی اور کنجوس مکھی چوس جیسے تانے سننے سے بھی بچ جائیں گے دنیا بھر میں پھیلنے والی کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں انسانی معاملات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں وہی نمود و نموائش کی وجہ سادگی سے شادی کی روایت بھی عام ہوتی نظر آ رہی ہے ماضی میں جہاں مختلف علاقوں میں ہفتوں شادی کی تقریبات جاری رہتی تھیں وہاں کرونا کی وجہ سے سینکڑوں مہمانوں پر مشتمل بڑی بڑی تقریب چند مہمانوں تک سمٹ کر نکاح کی سادہ مگر پروکار تقریب میں تبدیل ہو گئی ہیں پہلے لوگ مہندی بارات ولیمہ کی رسومات شادی حالوں میں مہمانوں کے ایک جمعہ غفیر کو بلائے کرتے تھے پر اب شادی ہال بند ہونے کی وجہ سے یہی تقریبات گھروں میں سادگی سے کم مہمانوں کی موجودگی میں ہو رہی ہیں شادی کی تقریبات گھر پر ہونے سے متعلقہ حکومتی ایسو پیس کے تناظر میں مہمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے جہاں شادی کی تقریبات سادگی اختیار کر رہی ہیں وہی سستی بھی پڑھ رہی ہیں یعنی کم مہمانوں کی آمد کا مطلب کم خرچ اور کم خرچ کا مطلب پیسوں کی بیچت کرونا وبا کے دوران شادی کے بے شمار فوائد ہیں سادگی سے شادی کی وجہ سے نہ کاٹ چھپوانے کا خرچ اٹھانا پڑتا ہے نہ مہندی لانے لے جانے کا خرچہ نہ لائٹنگ کا جھنجٹ نہ پھولوں کا خرچ نہ بینٹ باجوں کا خرچہ نہ ڈھول باجے کے پیسے نہ زیادہ کھانے کا احتمام کرنے کے خراجات نہ مہمانوں کی بڑی تعداد کو دوران شادی گھر ٹھہرانے کی ٹنشن گویا کرونا وبا کے دوران شادی کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں اسی لئے سیانے ماں باپ نے تو لوک ٹاؤن کو غریمت سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کا رشتہ تائے کیے اور فٹا فٹ ان کی شادیاں بھی کر دی ہیں اسی طرح جو شادی انہیں پندرہ سے بیس لاکھ میں پڑتی تھی اب یہ دو سے چار لاکھ میں پڑ رہی ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو پیسے کماتے ہیں وہ اس فرق کو خوب جانتے ہیں ہمارا معاشرتی نظام کچھ ایسا ہے کہ شادیوں پر خرچہ کرنا ہی پڑتا ہے نہ کریں تو نہ کر چاہتی ہے لوگ سامنے تو کچھ نہیں کہتے پر پیٹ پیچھے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اس لئے شادی کے فنکشن پر لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں ایک نارمل شادی میں کم از کم چار فنکشن تو ہوتے ہی ہیں مائیوں، مہدی، بارات اور ولیون مائیوں کا فنکشن تو گھر میں ہی نمٹا دیا جاتا ہے پر مہدی کے لئے ہال یا مار کی بک کروانا لازمی ہوتا ہے کھانے کے علاوہ گول گپوں، دہی بڑوں یا پان مسالے کی ریڈی ہونا بھی ضروری ہے نانا کرتے بھی مہمانوں کی تعداد تین سو تک جا پہنچتی ہے فیکس کھانے کا بل ہزار روپے لگانے میزبان مہمان اور ویٹرز کو ملا کر یہی کچھ تین لاکھ روپے سے اوپر کا حساب بن جاتا ہے اس کے علاوہ ہال کی بوکنگ، سجاوٹ مہمانوں کے لئے بس چکوچ، گھر والوں اور دلہ دلہن کے کپڑے، جوتے، زیورات، میک اپ اور مہدی کی رسم کے سامان کا خرچہ بھی شامل کر لیں تو معاملہ چھے سے آٹھ لاکھ روپے تک پہن جاتا ہے واضح رہے کہ یہ ایک درمیانے درجے کی شادی کا حساب ہے بارات کا اس سے دگنا حساب لگا لے اسی طرح دلہن کا بھاری لباس، زیورات، پارلر، شادی ہال اور اس کی اخراجات، کھانا اور اس سب کے ساتھ ساتھ دلہے اور اس کے گھر والوں کے لئے توفیت حائف دلہے کی امہ اور بہنوں کو سونے کی کوئی چیز دینا لازمی ہوتا ہے جبکہ دلہے اس کے اببہ اور بھائیوں کا مہنگی گھڑیاں دینے کا رواج بھی عام ہے اگلے روز دلہن کا ناشتہ بھی جاتا ہے اس کی مد میں بھی ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں دوسری طرف دلہے کو بھی شیروانی پہننے کے بعد کئی طرح کے جرمانے دینے پڑتے ہیں کبھی دلہن کی بہنوں کو تو کبھی اپنی بہنوں کو ولیمہ پر بھی کموں بیش پانچ چھے لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے جن لوگوں نے لاکٹرون میں شادیاں نمٹائیں انہوں نے اس خرچ میں واضح کمی دیکھی اس بچت کے علاوہ انہوں نے اپنے پیاروں کی شادیاں انجوائے کی یہی شادی عام حالات میں ہوتی تو ان کا سارا وقت ایک میز سے دوسری میز تک لوگوں کو پوچھنے میں ہی گزر جاتا اب وہ آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ان کی شادیاں انجوائے کر رہے تھے اس لئے کرونا وائرس کی بدولت جو سنہری موقع ملا ہے اس سے سب پاکستانی جن کے شادیاں ہونے والی ہیں تیہ ہیں یا ہو سکتی ہیں ان کو چاہیے کہ کرونا کے دنوں میں ہی سادگی سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شادی کریں اور خوش رہیں تو پھر دیر کس بات کی کریں بسم اللہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا